اسلام علیکم کلاس لیکچر نمبر دین ہے آپ کا سبق نمبر دس ہے نفاق کا انجام نفاق کہتے ہیں آپس کی لڑائی کو اور اتفاق کہتے ہیں سٹوڈنٹ آپس میں پیار و محبت کو نفاق کا مطلب کیا ہے آپس میں لڑنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس لیسن کو پڑھنا ہے اتفاق میں بڑی برکت ہے اتفاق سے رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اتفاق میں جتنی برکت ہے نفاق میں اترا ہی نقصان ہے نفاق مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور اتفاق مشکلوں سے نجات دلاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شکاری نے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جال بچھا رکھا تھا وہ ایک درکت کے سائے میں پیٹھا پرندوں کی جال میں پھنسنے کا انتظار کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں کبوتروں کا ایک گول ادھر آتا ہے کبوتر بہت بھوکی ہوتا ہے سٹوڈنٹ وہ زمین پر دیکھتے ہیں کہ گندم کے دانے پکھرے ہوئی ہیں تو وہ فوراں نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں سے ایک جو دانہ کبوتر ہوتا ہے یعنی سیانہ اور سمجھدار کبوتر ہوتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اس در مجھے لگ رہا ہے کہ دانوں کو پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ کسی شکاری ہونے لگتا ہے ادھر بکھی رہے ہیں کہ ہم نیچے گریں پرندے آئیں گے اور یہ کھائیں گے اور جال میں پھنس جائیں گے لیکن کبوتروں کو کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے وہ اس کی بات نہیں مانتے اور سارے نیچے اتر جاتے ہیں جب نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں دانے کھانے کے بعد جب وہ اڑنے لگتے ہیں تو وہ جال میں واقعی فانس جاتے ہیں کیونکہ ادھر جال بچھا ہوتا ہے تو سارے کبوتروں نے کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے تم لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں نہ اترو تو وہ سارے اپنے دانہ ساتھی سے معافی مانگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں وہ انہیں پھر مشرع دیتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا اب ہم شکاری سے پیچ سکتے ہیں ایسے کہ ہم سب مل کر زور لگائیں گے اور ہم اس جال کو ساتھ اڑا لے جائیں گے سارے کبوتروں کو اس کی بات پسندہ دیا اور وہ زور لگاتے ہیں اور جال کو اڑا جاتے ہیں جب وہ جال کو اڑا کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں ایک کہتا ہے میں زیادہ زور لگا رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں زیادہ زور لگا رہا ہوں جال کو اڑانے میں تو اس طرح سے ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑنے سے جو ہے ان کی اڑان کی رفتار جو ہے وہ سوست ہو جاتی ہے جب ان کی رفتار سٹوڈنٹ سوست ہوتی ہے تو جال ایک دم سے زمین پر نیچے آکے گر جاتا ہے جب نیچے گرتا ہے تو ظاہر وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ تو شکاری آ جاتے ہیں اور وہ ان کو پکڑ لیتا ہے تو اس طرح سے ان کے آپس کے جو نفاق ہے یعنی لڑائی ہے اس نے ان کو قید میں ڈلوا دیا تھا بوڑا کبوتر سرجوکائے بیٹھا آیا رہتا ہے اور اس کے ساتھی کبوتر اسے معافی مانگ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کریں بوڑے کبوتر نے کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ نفاق کا یہی انجام ہے تم باری باری مارے جاؤ گے جب تک زندہ رہو گے کہندی بند کر رہو گے ہمارا جو انٹہ ہوا ہے اس سے دوسرے سبق حاصل کریں گے تو دوسرے اس سے کیا سبق حاصل کریں گے سٹوڈنٹ یہی کہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے نفاق کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے لیسن کو پڑھنے کے بعد سٹوری کو جاننے کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کوپی پر لکھنے ہیں وزیاد بھی کم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کی مشک کے سوالوں کے جواب لکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے پرندوں نے زمین پر کیا دیکھا پرندوں نے زمین پر گندب کے بکھرے ہوئے دانے دیکھے تھے کیا دیکھا تھا زمین پر گندب کے بکھرے ہوئے دانے دیکھے تھے سوال نمبر دو ہے آپ کا پرندوں کو زمین پر اُترنے سے کس نے روکا اس کا جواب ہے ایک دانہ کا اُترنے نے زمین پر اُترنے سے منع کیا تھا دانہ میں سموئی ڈال دانہ کس کو کردے ہیں ان کا جب ساتھ تھا اور دانہ تھا مطلب سموئی ڈال ٹھیک ہے زمین پر دانوں کے علاوہ اور کیا تھا سوال نمبر دی ہے زمین پر گندب کے دانوں کے علاوہ اور کیا تھا زمین پر دانوں کے علاوہ ایک جال بھی موجود تھا ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے پرندے زمین پر کیوں گر پڑے تھے آپس کی لڑائی میں زمین پر لا پٹھا تھا ٹھیک ہے پرندوں کا جھگڑا اس بار کرنے گا سوال نمبر پانچ سکتا ہے ہر پرندہ اس بار پر جھگڑا ہر پرندے نے اس بار پر جھگڑا کیا کہ جال روڑنے میں اسی گازو لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جملوں میں استعمال ہے سب سے پہلے نمبر کا اتفاق اتفاق کے بغیر کامیابی نہ ممکن ہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اتفاق میں برکت ہے ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے جال کبوتروں نے ملکہ سوال لگایا اور جال لے ہو لے ٹھیک ہے اس کے بعد مذکر مولنس ہیں کبوتر کبوتری بچہ بچی بکرا بکری بغیرہ اس طرح سے آپ نے لکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ اپنے الٹن فرانس کے معنی بھی لکھنے ہیں زمین آسمان نقصان فائدہ دانا ناسمجھ باغل اس طرح کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تمام مشکہ اپنے کاپی پر لکھنے بھی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں گرائن مرکیز کے ساتھ ساتھ آپ دورائی کریں گے امیدہ آپ کو اس لیسن کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ